بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی واصحابیہ اجمعین اما بعد فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابیہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبیہ خیر الخلق کلیہم منزہن ان شریکن في محاسنه فجوهر الحسن فیه غیر منقاسم محمد تاج رسول اللہ محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبیہ خیر الخلق کلیہم خدایہ بحق بنی فاطمہ کے برکول ایما کنی خاتمہ اگر دا و تم رد کنی ور قبول منو دستو دا مانے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہو و عم نوالہو و تمہ برہانوہو و عظم شانوہو و جلہ ذکرہو و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و عالیہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عشرہِ ذوالحج کے مقدس لمحات ہم سب کو میسر ہیں امتِ مسلمہ کے لیے جو ایام اور اوقات خصوصی طور پر شرف رکھتے ہیں ان میں ذوالحج کے دس دن بھی خصوصی طور پر ایک عطیہ اس امت کے لیے قرار دیئے گئے ہیں ہمارا موضوع ان دس دنوں میں سے جو دسمہ دن ہے یعنی دس ذوالحج کا دن آج اس کے فضائل ہمارا موضوع ہے حج رکنِ خامس ہے اور ربِ ذوالجلال کے فضل و کرم سے جن لوگوں نے بھی عالمِ ارواح میں اجابت کی تھی لبیک کی صدا کی وہ ضرور اس شرف سے مشرف ہوتے ہیں اس وقت بھی علاقوں لوگ فرزندانِ اسلام حج کی ادائیگی کے لیے آج عرفات کے میدان میں موجود ہیں اور کل ان لوگوں کے لیے یوم النہر ہے اور ہمارا یوم النہر انشاءاللہ پرسوں ہیں جس طرح تدریجاً یکم ذوالحج سے امتِ مسلمہ کے لیے نزولِ برکات میں ترقی آتی ہے ایسے ہی فضائل کے لحاظ سے بھی ان دنوں کے اندر تدریجاً ربِ ذوالجلال نے ایک عروج رکھا ہے اور اس کا مدار بھی پیچھے حضرتِ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام کے تذکار کے ساتھ ہے آٹھ ذوالحج یومِ ترویہ ہے اور نو ذوالحج یومِ عرفہ ہے اور دس ذوالحج یوم النہر ہے یومِ ترویہ کے جو وجہ تصمیح ہے اس میں سے ایک وجہ تصمیح یہ بھی ہے کہ یہ وہ پہلا دن تھا جب حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کی خربانی کا حکم دیا گیا تھا اور یہ منظر یہ حکم خواب میں تھا تو اس بنیاد پر پیس آٹھ سیدنا یومِ ترویہ سے یومِ ترویہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ویسے چونکہ اس دن منا کے اور عرفات کے لحاظ سے پانی کا احتمام اس وقت کی جو انتظامی ہوتی تھی ان کے ذمہ ہوتا تھا یعنی شروع سے اسلام سے پہلے بھی تو اس سیرابی کے معنی میں بھی اس کو یومِ ترویہ کہا جاتا ہے نوز الحج امتِ مسلمہ کے لئے خصوصی طور پر بخشش اور رحمت کا دن ہے نو اور دس کے درمیان جو رات ہے مزدلفہ کی رات اس میں وہ دعائیں بھی قبول ہوئیں جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی اور اگلی صبح جو ہے وہ دسز الحج کی صبح جس میں حجاجِ کرام کے لئے وہاں بھی خصوصی طور پر احکام ہیں اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے لئے دسز الحج یومِ عید ہے جس کو بڑی عید سے تعبیر کیا جاتا ہے تو دسز الحج کو حج کے ایام میں سب سے بڑا دن ہے یعنی یہ یومِ اکبر ہے ایامِ حج میں اس میں صبح جس وقت حجاجِ کرام مزدالفہ سے چلتے ہیں منا پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے رمی کا حکم ہے اس کے جو آکام ہیں ان میں ترتیب لازم ہے اور اگر ترتیب جو ہے وہ ساکت ہو جائے تو پھر اس پہ دم پڑ جاتا ہے اور حج کے اندر خلاصہ یہی ہے کہ حج نظم و زبط ترتیب اور صبر کا نام ہے ویسے تو یہ مشاعرِ مقدسہ یہ وادیاں یہ میدان سارا سال وہی ہیں لیکن ان کے لئے جو رحمتوں کا خصوصی کوٹا ہے جس کے لئے ازل سے منظور شدہ لوگوں کو بلائے جاتا ہے وہ ایک وقت کے ساتھ معین اور اس وقت کی پابندی اور وقت کے لحاظ سے نکل و حرکت اور وقت کے لحاظ سے احکام کی ادائیگی یہ سب سے بنیادی سبق اس عمر کا ہے اور اسی میں یہ سبق پڑھا جاتا ہے کہ اکل دیا جاتا ہے یعنی کعبت اللہ کے قریب جو بیٹے ہیں کہ جدر تمہیں شریعت بٹھائے تم نے وہاں بیٹھنا ہے اور جدر سے اٹھائے تم نے ادھر سے اٹھ کے چلے جانا ہے اگر وہاں کوئی اپنی اکل کی بنیاد پر دلیل قیم کرے کہ کعبت اللہ تو روی زمین پر ایک ہے اور وہ اس جگہ ہے منا مزدلف عرفات میں تو کوئی کعبہ نہیں ہے تو میں یہاں کعبے کو دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے ثواب بھی ملے گا حج بھی ہو جائے گا تو یہ اس کی سوچ فاصل سوچ ہوگی کیونکہ رکن عظم حج کا جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ کے پاس ادا نہیں ہوتا بلکہ وہ میدان عرفات میں اور وہ بھی عرفہ کے دن ادا ہوتا تو دس ذلحج کو جس وقت مصطلفہ سے منا پہنچ کر سب سے پہلے رمی کی جاتی ہے اور رمی کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ نہر کا ہے قربانی کا اور اس کے بعد تیسرا نمبر حلق کا ہے اور چوتھا نمبر تواف کا ہے جس کو تواف زیارہ کہتے ہیں یا تواف رکن کہتے ہیں یا تواف افاظہ کہتے ہیں تو ویسے تو حج کے مہینے ہیں مہینوں میں اسے پھر یہ اشرہ ذلحج ہے اور اشرہ ذلحج میں پھر یہ جو دس ذلحج ہے یہ بطور خاص حج کے آکام میں اور مناسق میں مقام رکھتا ہے بڑے شیطان کو رمی کے بعد نہر کا جو عمل ہے اس میں بھی نہیت احتمام کی ضرورت ہے جس کی وجودہ صورتحال میں وہ احتمام نظر نہیں آتا جتنا کی احتمام کرنا چاہیے احتمام یہ اصل میں تو جس طرح رمی بندہ خود کرتا ہے اور حلق اپنے سر کا کرواتا ہے کسی سے اور تواف خود کرتا ہے تو نہر کے اندر بھی اس کے ذمہ ہے لیکن اس میں وقالت کے طور پر نیابتا کچھ ریلیف دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے جائے اس کی اجازت سے شرائط کے مطابق جا کر نہر کر دے لیکن اس ریلیف کو لوگوں نے ایک نکتے سے کھینچ کر پورا اس کو صفے پر پھیلا دیا یعنی اب وہ جو اصل اس کا فلسفہ ہے اس کا بہت کم خیال کیا جاتا اور پھر ترتیب کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا جانور کی شرائط کو زبا کی شرائط کو اور زبا کے وقت کو چونکہ اگر کسی شخص نے کنکریاں نہ ماری ہوں تو اس کا نہر کا عمل ضائع ہو جائے گا چونکہ اس کے لئے شرط ہے کہ پہلے کنکریاں ماری ہوئی ہوں اور پھر جس وقت اگر اس نے نہر نہیں کیا قربانی نہیں کی تو پھر حلق نہیں کروا سکتا تو موجودہ صورتحال میں یعنی اس ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ جس کا اکثر حجاج کرام لحاظ نہیں رکھتے اور کسی کی ذمہ چھوڑ دیتے ہیں جبکہ حلق تو انہوں نے خود کروانا ہوتا ہے اور قربانی کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہوئی ہے یا دو دن بعد ہوگی یا ہوگی یا نہیں ہوگی یعنی مطلقا پیسے جمع کروا دینے کے بعد آگے ساری صورتحال جو ہے وہ مشکوک قرار دی جاتی ہے اللہ ما شاء اللہ یہ جو عربی لفظہ رن حت اس کے اندر اس دن کے جو احکام ہیں ان کی ترتیب ہے رن حت میں را سے مراد رمی ہے اور نوم سے مراد نہر ہے ہا سے مراد حلق ہے اور توہ سے مراد تواف ہے اور یہ تواف اس دن ہو جائے تو اچھا ہے خصوصی طور پر انوار تجلیات کا یہ دن ہے لیکن اس دن اگر نہ ہو تو پھر بھی کذا نہیں ہوتا رات کو بھی کیا جا سکتا ہے اس سے اگلے دن بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پھر اگر نہ ہو تو پھر جو ہے وطواف کرنا بھی لازم ہوتا ہے اور دم بھی پڑ جاتا تو یہ یعنی وہاں کے لوگوں کے لحاظ سے یہ نہایت اہم دن ہے دس ذو حج اس بنیاد پر اس کے اندر ایک تو جو عرفات سے ہو کر مزدلفہ سے پھر واپسی ہے وہ ایک بڑا تکاوٹ کا عمل ہے اور پھر آگے جو ترتیب ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سارے مناسب کو ادا کرنا اس میں بھی خصوصی طور پر جہاں بھی موجود ہے ان کے لیے دس حج کا ایک خصوصی طور پر عمل ہے جس میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو عراقت دم سے تعبیر کیا یعنی جانور کا جو قربانی کا جانور ہے مخصوص شرائط والا مخصوص وقت میں اس کو زبا کرنا عراقت دم کمانا خون بہنا یعنی اس کو زبا کرنا یہ عمل جو ہے وہ اس دن کا عظیم عمل ہے نماز عید الادہ اس کی عدائیگی کے بعد یہ عمل کہ اس کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل جتنا رب زلجلال نے شرف اور قرب اس عمل کو قرار دیا ہے اور یہ سارے کا سارا جو سفر ہے یہ بھی یعنی حسن شریع کے طور پر ہے کہ رب زلجلال کا حکم ہے اور اس کے مطابق جو ہے اس کو جو ہمارے لئے دبل سنت ہے کیونکہ رسول اکرم نور مجسم شفی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا ماہازی الاداہی یہ قربانیاں کیا چیز ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سنت ابی کم ابراہیم جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سامنے بیٹھے تھے انہیں فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو اس بنیاد پر جیسے ان عربوں کے لیے سنت ہے عجم کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی سنت ہے اور صرف جو اس وقت مخاطب تھے وہ ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے قیامت تک کی امت کے لیے اس کو رسول اکرم نے سنت قرار دیا اور جب رسول اکرم نے خود یہ کام کیا تو ہمارے لیے یہ سنت ابراہیم بھی ہے اور سنت محمد علی صاحب صلات و سلام بھی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا ما لنا فیہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس میں کیا ملے گا ہمارا اس میں فائدہ کیا ہے کہ یہ سنت تو ہے اس میں ہمارا فائدہ حسنہ کہ رب ذل جلال نے ہر بال کے عوض ایک نیکی کا فیصلہ کیا نیکی ایک نیکی کا حصول بھی بڑا مشکل ہے اور یہ ایک جانور ہے اور اس کے بدن پہ بال ہیں اور اس جانور کی نسبت چونکہ ایک سنت کی طرف ہے اور اس سنت کی بنیاد پر یہ خون بہایا نہیں یہ خون بہانہ جانوروں پہ بے رحمی نہیں یہ خون بہانہ کسی لحاظ سے بھی دہشت گردی نہیں بلکہ یہ چونکہ اللہ کے محبوبوں کی نسبت کی بنیاد پر ہے تو پھر وہ جس جانور کا خون بہایا جاتا ہے وہ جانور جو ہے وہ مقدس قرار پاتا ہے خون بہنے سے پہلے جب اس کی نسبت ہوئی اور اس کے بعد اس کے لیے مختلف قسم کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے اور اس کا یہ مرتبہ منع کہ اس کا ایک ایک بال گنا جا رہا ہے اور ایک بال کے بدلے نیکی دی جا رہی ہے اور ایک نیکی بھی قیامت کے دن بندے کے جنتی بن جانے کے لیے سبب بن جائے گی اور یہ جسم پر جتنے بال ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شارت حسنا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے تو کچھ جانوروں کے جسم پر پتلے ہوتے ہیں بال اور کچھ کے جسم پر گنے ہوتے ہیں مثلا یعنی ایک ہاتھ رکھیں اس جانور کی جلد پر تو کچھ وہ ہیں کہ نیچے مثال کے طور پر ہزار بال آئے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ اگر ہاتھ رکھے تو نیچے دو ہزار یا اڑھائی ہزار بال آگئے ہیں کہ وہ زیادہ ہوگئے ہوئے ہیں تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فسوفو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جن جانوروں کے جسم پر اون ہے یعنی گہرے گھنے بال ہیں تو کیا وہاں بھی یہی اللہ کا معاملہ ہے کہ ہر بال کے بدلے میں رب زلجلال اتنا کرم فرمائے گا ایک نیکی عطا کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی کہ جو اون ہے اس میں بھی ہر بال کے بدلے رب زلجلال جو ہے وہ نیکی عطا فرمائے اور پھر اس میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جس وقت اس جانور کے نہیں جائیں گے اس کی ہڈیاں بھی زائے نہیں جائیں گے اور ان کا بھی قیامت کے دن نامہ اعمال میں بندے کے جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس کے اندر وہ چیزیں قیامت کے دن جو ہیں وہ رکھی جائیں گی اور وہ بھی بندے کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لئے جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس کو بھاری کرنے کے کام آئیں اور یہ ساری چیزیں انسان کی اکل سے ورا ہیں اور پھر اس میں پتا چلتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر جس کا خون بھایا گیا ہے اس کی جانوروں میں بھی عظمت کتنی بن جاتی ہے کہ عام جانوروں کے یہ آزار یہ ہڈیاں یہ سب کچھ جو ہے وہ ضائع قرار پاتا ہے مگر ان جانوروں کے رہاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ ان کو نام اعمال کے اندر رکھا جاتا ہے ان کے سینگ ان کے کھر اور ان کے بال ان سب کا جو ہے وہ قیامت احتمام کیا جائے گا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَكَو مِنَ اللَّهِ مِمَقَانِن قَبْلَ اِنْ یَقَائِرَ الْأَرْضِ زمین پر خون ٹپک میں کے بعد میں گرتا ہے لیکن یہ اللہ کے دربار میں پہلے مقبول ہو جاتا ہے یعنی زمین آلہ کہ اس کی گردن سے زمین تک کا فاصلہ زمین پر پڑھنے سے پہلے رب ذو جلال کے ہاں اس کو خصوصی طور پر مقبولیت کا یہ مرتبہ ملتا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمائے حسنو دہایاکم فَإِنَّهُ عَلَسْصِرَاتِ مَتَایاکم کہ اپنی قربانیوں کو کی دیکھ بال کرو اور اچھے طریقے سے ان کو رکھو کیونکہ قیامت کے دن پل سرات پر یہ تمہاری سواریوں کا کردار ادا کریں گی یہ تمہاری سواریاں ہوں گی مَتَا آیاکم یہ تمہاری سواریاں ہیں تو ایک طرف پل سرات پر گزر نہ بندے کے لیے مشکل ہوگا کہ تلوار سے تیز اور وہ بال سے باریک اور دوسری طرف یعنی یہ ان قربانیوں کا عزاز ہے کہ ان کے لیے وہ پل سرات چوڑا بھی ہے اور ان کا احتمام بھی ہے کہ ان کو عزاز سے وہاں پر گزارا جائے گا تو یہ بندہ مومن کے لیے جو کہ دنیا آخرت کی خیتی ہے اس میں یہ احتمام رکھا گیا ہے کہ یہاں یہ اپنا پیسہ لگا کر ایک سنت جو ڈبل سنت ہے اور حکم کے لحاظ سے واجب ہے جب اس کو ادا کرے گا تو وہ جانور جو اس نے منتخب کیا پھر کئی سالوں کے اندر یہ قربانی کرتا رہا اس کے نتیجہ کے اندر اس دن وہ آسانی ملے گی جس دن معمولی سی آسانی کو بھی بڑا سمجھا جائے گا اور یہ آسانی تو بہت بڑی آسانی ہے کہ پل سرات سے گزرنے کے لحاظ سے جب اس کی قربانی اس کے لیے سواری بنے گی اور پھر اس قربانی کے لیے کوئی فسلنے کا خطرہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے رسے میں پیش کیا گیا اور اللہ کے رسے میں ہونے کی بنیاد پر اسے یہ احتمام ملا اس کے لیے پل سرات کو چوڑا کر دیا گیا اور وہ جو انسان عام گزرنے میں ایک کافر لڑکھڑا کے گرے گا جہنم کے اندر لیکن ایک جانور جو ایک اچھے رستے میں ایک مومن نے پیش کیا اس جانور کو یہ شان ملے گی کیونکہ یہاں ایمان شرط ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے ایمان ہے تو پھر قربانی ہے اور پھر اس جانور کو شرف ملے گا اور اس کی بنیاد پر یعنی دنیا کے اندر اس نے جو احتمام کیا اس کا اتنا بڑا فیدہ ہوگا قیامت کے دن تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ اپنی قربانی کو تم احتمام سے رکھو یعنی اس میں مقصد یہ تھا کہ نہ تو اس کو یہ سمجھو کہ یہ کوئی فضول خرچی ہے جس طرح کچھ آج نام ناد روشن خیال اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور نہ یہ سمجھو کہ یہ ان پر کوئی ایک ٹریننگ ہے ایک لحاظ سے جہاد کی اور دوسری طرف جانوروں میں بھی وہ جانور عام جانوروں پہ فخر کرتے ہیں تجھے وہ شاق سے توڑیں رہے ذہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے کہ اس طرح شہید فخر کرتے ہیں تو عام انسانوں پر ایسے جانوروں میں بھی یہ جانور جو ہیں ان کو یہ شرف ملتا ہے اور فخر ملتا ہے اور اس کے لئے پھر آگے مختلف قسم کے دیگر احکام ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذلحاج ذلحاج کا چاند طلوع ہو اور جو شخص قربانی کرنا چاہتا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہے اور پھر آگے اس نے نیت بھی کر رکھی ہے تو اس کے لئے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے پھر ناخر نہ نہ کٹے اور اپنے بال نہ تراش اس کے اندر بھی ایک حدیث بڑی عجیب انداز میں اس کے حکمت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کشف الغمہ میں امام شارانی نے اس کو روایت کیا ہے جرد نمبر ایک میں اس کے اندر صفحہ نمبر دوستو ستتر پر یہ لفظ ہیں یعنی قربانی کرنے والوں کے لئے دھوکم ہے کہ وہ بال نہ کٹیں نہ کٹوائیں نہ ناخن کٹیں لیکن ایک وہ ہیں جن کو استعداد نہیں کہ وہ قربانی کریں لیکن چاہتے ہیں کہ انہیں قربانی کا ثواب مل جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں یہ روایت کیا وَقَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يَكُولُ لِمَلَّمْ يَجِدْ غَيْرَهَا کہ شرطوں کے مطابق جسے دل ہے اس کا وہ قربانی کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما خُز مِن شَارِكَ تم اپنے جو زائد بال ہیں وہ کٹوالو خُز مِن شَارِكَ وَعَزْفَارِكَ اور اپنے ناغن بھی کٹوالو فَضَالِكَ تُمَامُ اُدْحِيَتِكَ اس سے تمہاری قربانی مکمل ہو جائے گی انداللہ تعالی اللہ کے ہاں یعنی خاص اس صورت کے اندر یعنی اس کو یہ اسلام اور شریعت ہے کہ وہ جیسے کسی کو رکھنا چاہیں ویسے رہنا ضروری ہے اب قربانی کرنے والوں کو یہ کہا کہ تم نہ کٹواؤ اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا اصل میں کم تھا کانا ینہا انی تدھی تی بالمنیحة الانسا کہ دودھ دینے والی بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے اور وہ کسی کو کسی نے توفے میں دی ہوئی ہے اور وہ ہی اس کے پاس ہے اور وہ دل اس کا کرتا ہے کہ میں اس کی قربانی کر دوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ اس کی قربانی تم نہ کرو اور تمہارے پاس موجود نہیں اس کی تم قربانی نہ کرو جو اس کے سوا نہیں پاتا صرف وہی جانور اس کے پاس ہے دودھ دینے والی گائے یا بکری اور وہ بھی ایک منیحہ ہے تو سرکار نے فرما خوز من شاری کا وازفاری کا فضالی کا تمام ادھیاتی کا انداللہ اللہ تمہارے اس عمل کو ہی قربانی کے قیم مقام کر دے گا کہ تم اپنے بال اور اپنے ناخن جو ہے وہ ترشوال تو رب ذوالجلال اس پر تمہیں یہ عجر و ثواب عطا فرما دے گا تو قربانی کے یعنی دس دلحج کا دن ادھر حجاج کرام کے لیے ان احکام کے لحاظ سے اہم ہے اور ادھر امت مسلمہ کے لیے اگرچہ یہ وہاں پر مشاعر مقدسہ میں موجود نہیں ہیں لیکن دنیا میں جس جگہ بھی ہیں ان کے لیے یہ جو ایام نہر ہے ان میں سے پہلا یوم نہر ہے اور پھر عید کے آکام ہیں اور اس دن کوئی سونے کا پہاڑ بھی اللہ کے رستے میں خرچ کر دے اتنا سواب اس کو نہیں ملتا جتنا سواب عراقت دم کی بنیاد پہ اس کو ملتا یعنی مخصوص شرطوں کے ساتھ جس وقت جانور کو زبا کیا جاتا ہے تو رب ذل جلال اس پہ یہ عجر سواب اتا فرماتا یہ ہر ہر جہت میں ایک سبق آج کوئی لوگ لگا دیتے ہیں یا فلان سماجی کام پہ لگا دیتے تو اب اگر کوئی شخص کسی فقیر کو یا سماجی کام کے طور پر عربوں روپے بھی خرچ کر دے لیکن جو اس پر قربانی کا وجوب تھا وہ اپنے جگہ پھر بھی برقرار رہے گا یعنی وہ گناہ گار ہوگا وہ جو قربانی کا حصہ ہے بیس بائیس ہزار کا وہ عربوں روپے اس کے قائم مقام نہیں ہوگے چونکہ یہ جو تھوڑا سا حصہ اس پر اس سنت کی مور لگی ہوئی ہے جس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا جس کو سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا عزاز حاصل ہے اس بنیاد پر یعنی ہمارے نزدیک شریعت میں حسن و قبع وہ شریع ہے اور عقل اس کے تابع ہے عقل کا فیصلہ وہ جس کو عقل حسین سمجھے ضروری نہیں شریعت میں بھی اس کو اچھا سمجھا جاتا ہو لیکن اس کو شریعت اچھا قرار دے رہی ہے تو عقل کو دم مارنے کی مجال نہیں کہ عقل اس کے آگے کھڑی ہو کسی مومن مرد اور عورت کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے کوئی حکم آ جائے تو مومن اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کرے یا اپنی طرف سے کوئی موقف بنائے کہ یہ یوں ہونا چاہیے یہ کسی کے لئے جائز نہیں چونکہ یہ ایک لحاظ سے بہت بڑا کفر ہے اور اسلام پر بہت بڑا حملہ ہے تو اس لیے سارے احکام کے اندر مسلمانوں سے یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے بار بار مثلا عید کے دن کھانا کھلا کے کہ روزہ نہیں رکھنا اگر روزہ رکھو گے تو اللہ کی زیافت سے اعراض ہوگا کہ تم نے رب کی دعوت کو ماذا اللہ اس سے اعراض کر دیا اور جو دن ہیں روزے کی ان میں روزہ رکھوا کے ہر ہر حکم کے اندر یعنی اکل کہیں اور جانا چاہتی ہے بہت سیاہ کام میں تو شریعت اس کو آگے سے روکتی ہے اب اکل اگر شریعت کی مان لے تو پھر دونوں جہان میں بہتری ہے اور اگر اکل شریعت سے بغاوت کرے تو پھر حکم شریعت کا چلے گا جو کہ واضح طور پر قرآن مجید قرآن رشید کے احکام موجود ہیں تو آج جو لبرالزم ہے وہ یہی فساد اور خرابی ہے کہ شریعت کے مقابلے میں اکل کو کھڑا کیا جا رہا شریعت کے مقابلے میں اصل جو اکل شریعت کے مقابلے میں کھڑی ہو وہ اکل نہیں ہوتی وہ بیقل ہوتی ہے لیکن وہ اس کو اکل سے تعبیر کرتے ہیں اور انسان کو کہ انسان اپنی رائے سے جو مذہب بنائے رائے سے جو طریقہ بنائے اپنی سوچ سے جو کچھ بنائے اس پہ چلنا چاہیے جبکہ ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس انسان کا خالق اللہ ہے اور وہ اللہ جس نے اس کو سوچنے کی توفیق دی یہ تو ایک جلک کا کروڑوں حصہ ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم کی اکل کا مقابلہ نہیں کر سکتی یعنی ایک طرف پوری کائنات کی اکلیں ہو دوسری طرف اکیلی رسول پاک کی اکل ہو تو ان ساری اکلوں کی حیثیت بلا تشبیع و تمثیل یوں ہے جس طرح ایک سہرہ ہو ریت کا اور اس کے مقابلے میں کسی ایک ریت کے دانے کو پکڑ کے کوئی بیٹھ جائے اس سہرہ کے مقابلے میں اس ایک دانے کی کیا حیثیت ہے ساری اکرے سرکار کے سامنے اس ایک دانے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہیں اور پھر یہاں پر تو جو خالق ہے رسول کی انسانیت کس طرح اچھے طریقے سے تعمیر ہو سکتی ہے اور کیسے یہ انسانیت ڈیمج ہو جاتی ہے تو اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دین اکل اور کیاس کا نام ہوتا کہ جو بندے کی اکل میں آئے وہ کرے ہر تو پھر جو موزے پہ مسہ کیا جاتا ہے وہ اوپر کرنے کی بجائے نیچے طلوے کی طرف کرنا چاہیئے تھا جو کہ زمین کے ساتھ تو طلوہ ماس ہوتا ہے مٹی تو اس طرف لگتی ہے اور یہ مسہ اوپر کیا جاتا ہے یعنی موزے کی اوپر قدم کی اوپر بھی شریعت ہی کا حکم ہوتا ہے جو عقل سے معلوم ہوتا جس طرح کہ برکی رو جو ہے اس کی تاریں کئی کمروں سے گزر کر جا رہی ہوں مگر ہولڈر آخری کمرے میں لگا ہو اور اس پر بلب جب لگ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس برکی رو سے ایک کمرہ ہی روشن ہو سکتا بلکہ اگر سو کمرے سے گزر کے وہ تار آئی ہے تو سو کمرے میں اگر ہولڈر لگا لیا جائے تو وہاں بھی ویسی روشن ہی ہو سکتی ہے بلب لگا لینے کے بعد اب یہ جو ایک سو پانچ نمبر کمرہ جو جس بجلی سے روشن ہے اسی سے پہلے بھی روشن ہو سکتے ہیں اور وہ آپس میں دو جدا قوتیں نہیں ایک ہی قوت ہے اس طرح یعنی وہ پھر جو رائے اور قیاس فقہا کا ہے اس اصل شریع طور پر جو حکم جہاں عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا انہوں نے صرف بلب لگا دی اور اصل جو بجلی ہے وہ شریعت کی ہے جس کی وجہ سے جس طرح ایک سو پانچ نمبر کمرہ روشن تھا تو سارے کمرے ظاہری طور پر روشن ہو گئے اس طرح حکم شریعت کا تو ایک خاص موقع کے لیے آیا ایک خاص چیز کو حرام کیا گیا لیکن فقہا نے دیکھا یہ کیوں حرام کی گئی اس کی علت اور اگر سو چیزوں میں نظر آئی تو سو پر وہ حکم لگائیں گے اسی کو دیکھ کر جو شریعت کا بتایا ہوا اس ملیات پر یہ شریعت گھڑنے والے نہیں نہ کوئی شریعت بنا سکتا ہے اپنی طرف سے شریعت دو ذاتوں کی ہے اللہ کی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آگے پھر اس شریعت کو کہیں ظاہر ہے کہیں وہ شریعت باطن ہے کہ اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ایک پانی عام پیالے میں نظر آرہا اور دوسرا پانی جو گھڑے کے اندر آرہ اوپر اس کے چھونی دی ہوئی اور وہ پانی نظر نہیں آئے تو اس طرح یعنی اتنی اجازت تو ہے شریعت کے اندر اور اس کی وجہ سے یہ شریعت کا حسن ہے کہ پہلے جو احکام آئے تھے امتوں کے لیے وہ تو اتنے بھی محفوظ نہ رکھ سکیں یعنی ایک چیز کے بارے میں ایک حکم آ گیا تھا انہوں نے وہ بھی بدل دیا وہ بھی بیچ دیا اور یہ وہ امت ہے کہ جس نے جن چیزوں کے بارے میں حکم آیا تھا ان کو تو ہائی لائٹ کیا ہی ہے اس کے ذریعے سے اور بھی ہزاروں چیزوں کو واضح کر دیا اور یہ ہی اس امت کی خصوصیت ہے یعنی خصائص میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ نہ یہود کے پاس فقہ ہے نہ نصارہ کے پاس فقہ ہے یہ جو الہامی مذہب ہیں باقی تو ویزے ہی فارغ ہیں یہ جن کے پاس آسمانی کتابیں آئی تھی ان کے پاس بھی فقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ اس آخری امت کی شان ہے کہ انہوں نے صرف ایک شخص امام اعظم ابو حنیف انہوں نے پانچ لاکھ مسائل اخذ کر انسانیت کو عطا کر دی ہیں کہ یہ شریعت کے حصے ہیں تو اس بنیاد پر یہ سارا کورس ہے حج کا اور شریعت کے آکام کا اللہ کے ہاں ویلیو خون کی نہیں اور گوشت کی نہیں جب قربانی کی جا رہی ہے تو کوئی یہ سمجھے کہ ماذا اللہ اس کو کوئی ضرورت ہے وہ ہر ضرورت سے پاک ہے وہ نہیں دیکھتا گوشت کو اور نہ خون کو بلکہ وہ دل کی کفیت کو دیکھتا ہے کہ دینے والا کس انداز میں دے رہا ہے چونکہ ہر عبادت کا مدار تقوی ہے روزہ ہو نماز ہو حج ہو زکاة ہو تو وہی اس قربانی کے اندر بھی ہے تو یہ چیزیں اثر حاضر میں چونکہ ایک پورا شعبہ قربانی کے عمل سے بغاوت کا شعبہ ہے لبرلزم کا اور وہ مسلسل اس سلسلہ کے اندر لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور جو رب نے فرمایا ہے اور جو رسول اکرم نے فرمایا ہے اس پر آنکھے بند ہیں اس کی پھر آگے وضاحت اہمہ نے کی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلال ہوں ہم سب کو قرآن سنت کا فہم تا فرمائے اور قرآن سنت کے بلاغ تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ آج میدان عرفات میں موجود ہیں اللہ ان کی دعاں کو قبول فرمائے اور اللہ ان کے صدق ہماری دعاں کو بھی قبول فرمائے اور خالق کائنات جلل جلال ہم سب کو بار بار حج عمرہ کی سعجت عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمد لیلہ رب العالمين